دل سے مطمئن نہیں ہوں گے یا اس کی اہمیت کو سمجھیں گے نہیں ہم اسے اتنا اہم جانیں گے نہیں کہ ہم اس پر کوئی ورکنگ کریں اپنے آپ سے محبت کرے تو اس کے دماغ میں یہ سوال آئے کیوں جی کس نے بنایا ہے کیونکہ محبت اور عزت یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فطرت میں رکھ دی ہیں اسے یہ دونوں چیزیں لازمان چاہیے ہوتی ہیں کیونکہ محبت اور عزت یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فطرت میں رکھ دی ہیں اسے یہ دونوں چیزیں لازمان چاہیے ہوتی ہیں اور ان کو حاصل کرنے کا یہی ذریعہ ہے سیلف لوگ اور اللہ سے لوگ کیونکہ جو شارٹ کٹ ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اس کا الٹی میٹ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کی جو میراج ہے یا اس کا جو الٹی میٹ ایکسپریس اللہ تعالیٰ اپنی محبت کیسے کرتے ہیں طویل حدیث ہے اس کا جو ایک پارٹ ہے میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں اس کا مفہوم کہ اس کا الٹی میٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ اس شخص کی محبت دنیا کے تمام لوگوں کے دلوں میں ڈال دو اور یہ محبت انسان یہ لیویل کیسے پاتا ہے جب وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو سیلف لب جو ہے وہ اللہ کی محبت تک پہنچنے کا ذریعہ ہونا چاہیے تاکہ انسان کے اندر جو یہ بیسک نیوز ہیں لب اور ریسپیکٹ کی یہ فلفل ہو سکے ہم نے بات کی اپ جیکٹیو اف مینٹل ہیلتھ تو کینیو ٹیلی سیم پریکٹیکل ویز ہاو شوڈ بی امپلیمنٹ سیلف لب سیلف لب بیسکلی اس میں اٹھ انوالوز یا اٹھ انکلوڈ فائف بیسک ٹنگز جس میں سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ ہے سیلف آئیڈنٹیفیکیشن یا سیلف آویرنس پھر اس سیلف آویرنس یا آئیڈنٹیفیکیشن میں مزید کچھ چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں کہ سیلف آویرنس کیسے ہو انسان اپنے آپ کو کیسے آئیڈنٹیفائی کرے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو یہ غور کرنا پڑتا ہے ہوں ایم آئے میں کون ہوں انسان اپنے اوپر یہ غور کرے سوچے ہوں ایم آئے پھر سیکنڈ جو چیز ہے جو اس کے دماغ میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ فور وات آئی ایم میں کیوں ہوں میں ہوں کون اور پھر میں کس لیے ہوں کیا مقصد ہے میرے ہونے کا اور سیلف آویرنس میں پھر مزید جو چیزیں آتی ہیں وہ ہیں آپ کی اسٹرینٹس اور آپ کی ویکنسز ہر شخص کو اپنی اسٹرینٹ اور اپنی ویکنسز کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ اپنی اسٹرینٹ اور ویکنسز کو سامنے رکھ کر ہی انسان اپنی زندگی کے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے کچھ اچیف کرنے کے لیے کوئی گول سیٹ کرتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میری کیا ایبلیٹیز ہیں میری کیا کیپیبلیٹیز ہیں میں کس حد تک چاہ سکتا ہوں تاکہ انسان اپنے لیے کوئی ایسا گول نہ سیٹ کر لے جو اس کے لیے پوسیبلی نہ ہو تو اس لیے اپنی اسٹرینٹ اور اپنی ویکنسز کو جاننا بہت ضروری ہے تو ڈیزائن اور تو کیری اور دا پرپرز اپنے لیف پانچویں چیز سیلف آویرنس میں یہ آتی ہے کہ انسان کو اپنے اموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے اس کو اپنی اموشنز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کیونکہ اموشنز وہ چیز ہیں جن کے ذریعے انسان کسی بھی ڈیفیکلٹ یا ڈیفرنٹ قسم کے سیچویشنز یا سرکمسٹینسز کو یا تو ڈیل کرتا ہے یا وائیڈ کرتا ہے یہ اس کے اموشنز اسے بتاتے ہیں کہ اسے کہاں پر کس طرح کا رول پلے کرنا ہے تو اسے اپنے بارے میں یہ ساری چیزیں ہر اس شخص کو پتا ہونی چاہیے یہ پانچ بیسک باتیں پتا ہونی چاہیے تب ہی وہ کہہ سکتا ہے کانفیڈنٹلی کہ برنا اسے نہیں پتا ہوگا تو پھر وہ اپنے لئے خود کچھ نہیں سوچ سکے گا جو اس کو دوسرے بتائیں گے وہ اس کے مطابق کام کہتا رہے گا اور یقیناً وہ اس کو جو انٹرنل پیس چاہیے وہ اس کو نہیں ملے گا تو اپنے آپ کو جاننا اور پہچاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے دوسری چیز جو سیلف لف میں آتی ہے وہ ہے سیلف ریسپیکٹ یا سیلف اسٹیم سیلف ریسپیکٹ اور سیلف اسٹیم یہ دو چیزیں ہیں جو دونوں اگر میں یہ کہوں کہ سیلف ریسپیکٹ پلس سیلف اسٹیم ایکوز ٹو سیلف ورٹ انسان کی جو ویلیو ہے انسان کی جو قدر و قیمت ہے وہ انہی دو چیزوں سے بنتی ہیں اور سیلف ورٹ جو ہے بیسیکلی کیا ہے کہ انسان کو اپنے اوپر جو بلیف ہوتا ہے وہ اس کی قیمت ہوتی ہے وہ اس کی قدر ہوتی ہے اور سیلف ورٹ وہ چیز ہے جو انسان کو بلند مقام عطا کرتی ہے جب انسان اپنی قدر و قیمت کو پہچان جاتا ہے تو پھر وہ وہ کچھ اچیف کر لیتا ہے جو ادر وائز وہ جان ہی نہیں پاتا ہے کہ میں یہ حاصل کر سکتا تھا اور سیلف ورٹ میں یہ دو چیز آتی ہیں اچھا میں نے بہت پہلے بچپن میں کبھی جو ہے ایسی جب اشار یاد کرتی تھے تو ایک شیر یاد کیا تھا جو مجھے آج تک یاد ہے اور اکثر ایسے موقعوں پر یاد آ جاتا ہے کہ اگر اپنی عظمت کو پہچان جائے عظمت اس کی جو ورٹ ہے اس کی جو قیمت ہے وہ اسے خود پہچاننی پڑے گی اسے خود ایڈنٹیفائی کرنی پڑے گی تو سیلف ریسپیکٹ جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کے سیلف لف میں جو آج آتی ہے شامل ہوتی ہے ریسپیکٹ سب سے پہلے انسان کو خود اپنی کرنی پڑتی ہے اپنی سیلف ریسپیکٹ خود انسان پہلے کرتا ہے پھر کوئی دوسرا اس کی عزت کرتا ہے اس کی ریسپیکٹ کرتا ہے آپ نے دیکھئے کہ آپ نے دیکھو کہ بہت سائے لوگ سڑک پہ جا رہے ہیں یوں ہی چلتے ہوئے اگر راستے میں کنکر پڑے ہوں اکثر لوگ ٹھوکروں سے کنکر کو اڑاتے رہتے ہیں ٹھوکر مارتے رہتے ہیں ایک کنکر ادھر اڑ گیا ادھر اڑ گیا چھوڑ چھوڑے پتھر چھوڑتے ہیں لیکن اگر کوئی بڑا پتھر یا بڑی چٹان پڑی ہو کوئی اس کو ٹھوکر مارنے کی غلطی کرتا ہے نہیں کرتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کردار کو اور اپنی شخصیت کو اتنا مضبوط اور اتنا ہے بھی کرے کہ کوئی اس کی ریسپیکٹ کے بارے میں اس کی ریسپیکٹ پر انگلی اٹھانے کے بارے میں یا اس کے لئے ڈس ریسپیکٹ کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اب اپنے کردار اور شخصیت کو اتنا مضبوط کریں